یا کہ بارہ میں قیس چودری صاحب ہی نہ ہے انہیں میرا دل کی جو آواز ہے یا قوم کی جو ثقافت کی جو آواز ہے واقعہ چند شیئر کہیاں میں میں آپ لوگاں سو شیئر کروں گا اور پھر اپنی مختصر بات کروں گا قیس چودری صاحب کہہ میں اللہ رہے او تہذیب میری او سو تہذیبن پہ بھاری ہی جو چھلک کپٹ کی بیری ہی جو سانچ کی پالہ ہاری ہی تو کتنا سچا لوگ آئی ہیں ہمارا بزرگ کتنا سچا لوگ آئی ہیں اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے آج ہمارے اوپر کہ ہم ان سچا لوگوں کا وارث ہیں چودری علی محمد صاحب ہی حال میں تشریف رکھے ہیں وہ اپنا والد صاحب کو ایک واقعہ سناوے ہیں کہ الیکشن کا دینن میں ان کا والد صاحب حل جوت رات تو ان کے پیے کوئی وہ علاقہ کا جو ہوں کو الیکشن لڑے بڑا ہوئے آگا ووٹ مانگا لوں اور انہیں کہی چوز سامل ووٹ دے دیو انہیں کہی بھائی ناراض ہوئے چاہاں خوشی ہوئے ووٹ تو لان دے ہوں اور وہ چپ کر کے چلا گا تو وہ جو کنڈیڈیٹ ہے وہ جیت گا جاننا انہیں اپنی جیت کو جشن منائے ہونے تو انہیں وہ بھی ان لو بھی دعوت دی انہیں کہی یار میں کیسے ہوں میں تو ووٹی نہ دیو تو لوں انہیں پھر بھی ریکویسٹ کری وہ آگا جب وہ آگا تو انہیں سٹیج پہ وہ بٹھایا انہیں کہی بھائی وہ اتنی جیت اپنا الیکشن کی خوشی کی نہ ہے جتنی یا آدمی کا سچ بولن کی خوشی ہے یعنی کہی کہ میں ووٹ نہ دے سوں تو کابلے فخر یا ہمارے کہہ رہا ہوں کہ تم وارس ہو ان سچا لوگ ہیں یا کے بعد کیس چودری صاحب شاہری غیرت مندی کے مارے کہا کہا ہے کوئی آنکھ نہ ہوں کی مہلی ہی کوئی آنکھ نہ ہوں کی مہلی ہی کوئی لاج نہ گھرسو بھاگے ہی یہ میری جو بھانڈ بیٹیاں یہ انتہائی کابلے فخر انتہائی کابلے فخر ہیں آج بھی میں یہ معاشرہ میں اگر دیکھوں تو جو ان کو لباس ہے جو ان کو گھرسو جانو ہے ابھی جب مغرب کی ازان ہوئی تو ان میں سو بہت ساری میں ہی سیڈی ان کے ساتھ ہی بیٹھو ہو میں نے دیکھی کہ ان کے اندر بیچے نہیں نماز پڑھیں اور ان میں سو بہت ساری نہیں نماز پڑھیں یا کہ اندر کوئی ایسو رشتوں نہ ہیں جو جائے جائے نبھاتے نہ جانے جائے کوئی احترام نہ کرتے جانے جب ہی بیٹی ان کا احترام کا بارہ میں بات کرے ہے تو کیس چودری صاحب کہہیں کہ ہر بیٹی گاؤں کی بیٹی ہی ہر بہنا سب کی بہنا ہی یہ خوبصورتی یہ خوبصورتی صرف انہی قابل فخر لوگن کے پیئے ہیں انہی کا وارسن نے یوں چیز حملو دی ہے وہ بدقسمتی ہے کہ آج ہم واہ وطریقہ سوا کی ویلیو نہ سمجھ رہا یہ اتنا بڑا مہمان نوازہ کہ تاریخ میں بطور قوم اتنی بڑی مہمان نوازی کی مثال نہ مل سے ہر گھر میں اتنی بڑی مہمان نوازی کہ یہ تین تین دن تک برات روک کریا تین تین دن تک برات روکنوں یا برے سگیر کا خطہ میں اور کوئی مثال نہ ہے یہ تہارہ ہی بزرگہ ہوئے کہ آج ہم لوگ کچھ گھنٹان کے لئے مہمان بھی ہوکھا پڑ رہا ہے یہ اتنا بڑا مہمان نواز آئے کہ جب کوئی مہمان آجا ہوئے ہو کئی گاؤں میں کئی بستی میں جب تک وہ چار پانچ گھرنسو کھانوں نہ کھا کے جاویوہ جان نہ دے بہاڑ بیٹی یہ ورطنوں بہاڑ بیٹی کو مان مہت رکھنوں انسو پر کوئی نہ جانے اور جتنی بہاڑ بیٹی ان کے اوپر مان کرے ہی کئی اور برادری کئی قوم میں نہ کرے یہ میرا بہت سارا دوست نوجوان یہ بات سمجھے ہیں انہیں یاد ہے انہیں یاد ہے کہ جب بھی یہ کہیں اپنی کئی بہاڑ بیٹی کے گھرے گاؤں بھات برن جاوے آنے وہ میں جتنا بھی گاؤں کی بہاڑ بیٹی رہوے ہی یہ کسر پہ ہاتھ رکھ کے والو بیٹ دے کے آوے ہیں آنے какая بردی کے آنے والو بیٹی رہوے ہی آوے ہیں ißtو